جی خوشی کا مقام ہے سب سے پہلے میری طرف سے سب کو عید مبارک تو عید دبلہ ہوگی مٹھائی ایکسچینج ہو رہی ہے تو اچھی شروع آتا ہے پہلے رمضان کے مینے میں عید پہ بھی ہوئی تھی آج بھی ہوئی ہے ہونے جا رہی ہے اچھا شکر ہے دونوں ملکوں کے لیے اس سے معاول اچھا بنے گا آر پار آنا جانا جو ہے ہمارے کراسنگ پائنٹ وہ کھلنے چاہیے مٹھائی کے ساتھ ساتھ تو جو دن پرانے تھے ہمیں بول جانا چاہیے سیز فائر کے بعد کیونکہ بڑا سختی کا وقت ہم نے دیکھا ہے تو انشاءاللہ اچھی شروعات کی ہے انڈین آرمی نے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ اچھا قدم بٹھایا رمضان کے عید پہ بھی مٹھائی ایکسچینج ہوئی آج کربانی عید پہ بھی مٹھائی ایکسچینج ہونے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگے چل کے ہمارے یہ کراسنگ پائنٹ جائیں وہ بھی کھلنے چاہیے اس سے پیار بڑے گا ماحول اچھا بنے گا شانتی بنے رہے گی دونوں طرف اور ہم سیف رہیں گے شکریہ جی مسئل جیس طرح کا ہے کہ آپ کو پتہ ہے شادی کا دن کیسا اور ماتم کا دن کیسا ہوتا ہے جب یہاں پر سیز فائد نہیں ہوا تھا تو ہر دن ہر فوجی ہر زمینار ہر واسی دیش کا صبح سے شام تک پریشان رہتے ہیں سیز فائد کے بعد امن سے سوتے ہیں امن سے اکھتے ہیں اپنی زندگی کا سفر آغاز کرتے ہیں اور امن جا ہے یہ ایک زندگی کا سب سے بہترین پیغام ہے تو میری گذارہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں سے کہ میں پہلے بھی گذارہ کر چکے ہوں کہ لڑائی جگڑہ کر کے دو بائی لڑ کے پھر بھی آ کر گھر میں بیعت کروں کا جو جگڑہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جس بات پر جگڑہ ہے اس بات کو مدے نظر رکھ کے آ کر ٹیبل پر بات کریں کیونکہ پھون خرابے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے گذارہ کرتا ہوں کہ اس وقت کا جو دن ہے اس وقت ہماری فوج ان کی فوج آمنے سامنے خوشی سے گھومتی ہے اور اس وقت یہ اپنے توفہ مٹھائی دے رہے ہیں ان بھائیوں کو وہ بھائی بھی ہمیں دیں گے شاید یہ امیدہ کہ ہمارا وہ بھی کریں گے اس پر ریسپیٹ کریں گے تو میں گذارش کرتا ہوں پھر دوبارہ کہ خدا ایسے دن لاکھا رہی ہے اور زنگی میں ایسا دن نہ لائے جو آپ لوگ بچے میرے سامنے جو نائنٹی ایٹ جون کے مینے مجھے یاد نہیں ہے جو تنگڈار پہ بیٹی تھی جس میں ہمارے پینسٹھ آدمی مرے تھے ایسا دن رب نہ لائے کیوں کہ سانتہ موسیقی